ازاد کشمیر کے وزیر برائے ہائیڈرل این پاور چادری رخصار احمد نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ ازاد کشمیر میں سیاحت اور ہائیڈرل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے مزید تفصیلہ دیکھیں سید مدصر کی رپورٹ میں ازاد کشمیر کے وزیر برائے ہائیڈرل این پاور چادری رخصار احمد نے دبائی میں معروف بزنسمن سردار عاصف کریم سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اس موقع پر مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے صدر سردار علتاہ حسین نائب صدر ایرفان یوسف اور دیگر لگی عددار بھی مجود تھے چودری رخصار احمد نے مزید کہا کہ ان کی حکومت وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی ہدایت پر سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کر رہی ہے ازاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ ہیں ہم پر میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور انویسمنٹ کریں اور ٹورزم کے حوالے سے انویسمنٹ کریں یعنی کہ ہم ابھی ٹوریس پالیسی ہم نے دیا ہے کہ ہر پوری ازاد کشمیر میں جے کہ میں دیکھ اس ٹوریس پلیس تو اس پر ہم نے کیا ہے کہ ہر ایک جگہ پر ہم لیز پر جو ہے وہ زمین دیں گے پیپل شوڈ کم فرم آورسیز پاکستانی تو انویسٹ ان ٹورزم وزیر براہ ہائیڈل این پاوہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بریسٹر سلطان محمود چہدری کو سیاست میں کلین بورڈ کر دیا ہے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پورے ازاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے ہم ہم امیشہ بریسٹر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ پھر جیتیں گے ان سے ان کے پاس تو آپ یہ بات یاد رکھیں اس کے پاس تو کینیڈیٹ ہی نہیں ہے پوری ازاد کشمیر میں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کونسی جگہ پر کینیڈیٹ ہے جو الیکٹیبل کینیڈیٹ ہے نون لی کے پاس آج بھی جو ہیں وہ الیکٹیبل کینیڈیٹ موجود ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جو تعمیر و ترقی ہم نے فاروق ایدر کی قیادت میں کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی قیادت میں اگلہ الیکشن بھی جیتیں گے اس موقع پر آصف کریم نے جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جج ہیں کوئی اوبر کے ڈرائیور نہیں نواز شریف بے گناہ ہیں عدالت عظمہ سے اپیل ہے کہ فوری ان کی سزا موت تل کرے کچھ ویڈیو اور آنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی جج صاحب ساری باتیں خود مان گئے اور جو جج صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے لائیا گیا وہ پاکستان کی ایک عدلیہ کے جج ہیں جی وہ ایک اوبر کے ڈرائیور نہیں ہیں کہ ان کو کسی نے فون کیا کہ مکہ میں آ جاؤ مدینہ میں آ جاؤ جی آپ ریوینڈ آ جاؤ ایسا نہیں ہے اقتصاب ہونا چاہیے لیکن اقتصاب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سیلیکٹڈ اقتصاب ہوئے مسلم لیگ نون گلف کے صدر سردار الطاپ سار نے اس موقع پر کہا کہ ان کے دور میں آزاد کشمیر میں کافی ڈویلمنٹ ہوئی ہے امید ہے کہ ایک سال کا جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں بھی مزید ترقیاتی کام مکمل ہوں گے آزاد کشمیر میں جو تعمیر و ترقی کا جو کام ہے وہ جو سابقا جو گورمنٹ تھیں ان سے بہتر انداز میں ہو رہا ہے ہمارا جو بجٹ ہے میہم امان نواز شریف نے آزاد کشمیر کے بجٹ کو ڈبل کیا تھا اس لحاظ سے ہماری جو سڑکیں ہیں ان کا خاصا کام ہوا ہے چودری رکسار احمد اپنا دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ پارٹی کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ وہاں سے وہ برسل جا کر مسئلہ کشمیر پر ہونے والی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے سید مدسر کشنود نائٹی ٹو نیوز متحدہ عرب امارات